اسلام علیکم ورحمت اللہ جو اصل حقائق تھے وہ ہم سے کیسے چھپائے گئے میرے اور آپ تک کیسے نہیں وہ پہنچے اس کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اہم بات کہ آج کے وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود کیوں شرماتے ہیں یہود کیونکہ آج ہم نے انہی کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے آج ہم نے انہی کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے آج جو وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے وہ کہنا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے وہ ہم پر ہنسنے ہیں کہ ان کے نبی نے ان کو کیا تعلیم دی تھی اور آج ہی ہمارے کہنے پر ہمارے کرنے پر ہمارے ہی پیچھے لگ جاتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے اندر مختلف فرقیں موجود ہیں اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی مختلف فرقیں ہیں جن کے اندر رومین کتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچ والے وہ پچیس دسمبر کو ہی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ایست آرثوڈیکس چرچ والے یہ مانتے ہیں کہ چھے جنوری کو کرسمس منانی چاہیے اور آرمینیا کے چرچ والے یہ مانتے ہیں کہ انیس جنوری کو کرسمس منانی چاہیے مطلب یہ کہ کرسمس کا نظریہ ہر فرقے کے قریب مختلف ہے کوئی چھے جنوری کو مناتا ہے کوئی انیس جنوری کو منا رہا ہے اور کوئی پچیس دسمبر کو منا رہا ہے لیکن زیادہ مشہور جو ہے پوری دنیا میں جو زیادہ جس کو فوقیہ دی جاتی ہے وہ پچیس دسمبر ہی ہے پچیس دسمبر ہی آخر کیوں اس کی وجہ میں بتانے لگا ہوں کرسمس کے تہوار کا پچیس دسمبر پر ہونے کا جو پہلی مرتبہ جب ذکر ہوا تھا نا جب پہلی مرتبہ یہ تیہ ہوا تھا کہ پچیس دسمبر کو کرسمس منائے جائے گی وہ دور تھا اس وقت کے بادشاہ شاہ کونسٹنٹائن کا مطلب تین سو پچیس اسمی کا سب سے پہلے میں آپ کو اسمی کلیر کرتا چلوں کہ اسمی کب سٹارٹ ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق ان کے مطابق سلیپ پر چڑھایا گیا اس کے بعد سے اسمی کا آغاز شروع ہوا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے مطابق وفات کے ایک سال بعد ایک اسمی دو سال بعد دو اسمی تین سال بعد تین اسمی مطلب اس کا یہ ہوا کہ تین سو پچیس اسمی کا مراد یہ ہے کہ تین سو پچیس سالوں بعد اس کا ذکر پہلے مرتبہ شاہ کونسٹنٹائن کے دور کے اندر ہوا تھا کرسمس ٹری کا کرسمس کارز کا اور یہ سینڈا گلوڈز ہیں یہ جتنی بھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ستارے ہیں ان کا مسیحی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کا مسیحی دین سے ایسائی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے اہم بات کہ ایسائی بھی جو آج کے اس دور میں ہیں زندہ ہیں یہ بچارے خود دھوکے میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پچیس دسمبر کو آخر ہوا کیا تھا جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ روایت مشہور ہے نا کہ اس بابے کی یہ کرامت تھی اس بابے نے ایسا کر دیا اس بابے نے ایسا کر دیا تو یہ ہو گیا اس بابے کا یہ کارنامہ تھا تو ایسا ہونا شروع ہو گیا جس طرح سائیکلوں والی سرکار بے شمار سرکاریں ہمارے پاکستان کے اندر جہلانہ موجود ہیں تو اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی موجود تھیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی درخت کے ساتھ یہ کام ہوا ہے اس کو ٹری کا نام دے دو اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے اس کو اس کا نام دے دو اس کے ساتھ ایسا کام ہوا ہے اس کو ایسا نام دے دو تو ان کے اندر بھی ایسا نام شروع ہوا تو پچیس دسمبر کا ایک نیا فتنہ اس دنیا کے اندر ایجاد ہو گیا پچیس دسمبر کا دن فکس کرنے کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب نیا سال سٹارٹ ہونے لگتا تھا اسی شاہ کانسٹنٹائن کے دور میں اس وقت ایک جشن منایا جاتا تھا زگموگ کے نام پر زگموگ کا جشن اس لیے منایا جاتا تھا کہ نیا سال آنے والا اس کی خوشی کے اندر پہلے بارہ دن وہ لکڑیاں جلاتے تھے لکڑیوں کو توفے دیا کرتے تھے بت پرستی سورج پرستی ستاروں کی پرستی ایسے جو مشرکانہ عقیدے تھے وہ رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سورج دیوتا ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ چاند دیوتا ہے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ستارے دیوتا ہیں اور اسی طرح کے بت پرستی بہت زیادہ عام تھی اس لیے اس دور میں سورج کی دیوتا والے بہت زیادہ لوگ تھے اور پچیس دسمبر والے دن ہی وہ ایک جشن منایا کرتے تھے جس کا نام ہوتا تھا سورج دیوتا شاہ کونسٹنٹائی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر دوں پہلی بات کہ زگمو کو بھی اندر لے آؤں دوسری بات سورج دیوتا کا جو جشن مناتے ہیں اس کو بھی اندر ملا دوں اور تیسری بات اور اگر میں اس بات کو بھی شامل کر دوں کہ پچیس دسمبر کو سورج دیوتا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں سب کچھ مناو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کم از کم تین سو سالوں بعد اس تہوار کا آغاز ہوا اور وہ دور تھا شاہ کونسٹنٹائن کا اس نے اپنے دور میں اس تہوار کو ایجاد کیا تھا اس لیے بدھ پرست عوام کا بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے شاہ کونسٹنٹائن نے ان تمام بدھ پرستوں کو اپنے مذہب عیسیٰیت کے قریب لانے کے لیے عید ملاد المسیح کا تہوار بنایا اور اسی طرح شاہ کونسٹنٹائن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو پچیس دسمبر کے ساتھ منصوب کر کے یہ بنا دیا کرسمس اور اسی طرح جتنے بھی اس وقت بودھ پرست تھے سورج پرست تھے چاند پرست تھے ستارے پرست تھے ان سب کا وہاں سے دھیان ہٹا کر اس چیز کی طرف لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ پچیس دسمبر کو ہوئی تھی جتنی بھی اس وقت دنیا کے اندر انجیلیں موجود ہیں ان کے اندر کسی کے اندر بھی یہ تذکرہ نہیں موجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکزیکٹ پیدائش کا دن کون سا تھا پہلے یہی دن عیسائیوں میں چھے جنوری کو منایا جاتا تھا بعد میں پادریوں نے اسے بدل کر پچیس دسمبر کر دیا بڑا نامور سائنٹس تھا جس کا نام تھا جینز جارج فریزر وہ کہتا تھا کہ اس وقت کے جتنے بھی روم کے مشرق تھے ان سب کو عیسائیت کی طرف لانے کے لیے پچیس دسمبر کا آغاز ہوا تھا کہ ان سب کا بدپرستی سے دھیان ہٹا کر عیسائیت کی طرف ان کو توجہ دی لانا تھا اب ان تمام باتوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پچیس دسمبر کو نہیں ہوئی دوسری اہم بات کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اور تیسری بات کہ جتنے بھی تہوار بنائے ہوئے ہیں یہ سب کے سب ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں ان کا ایک طرف سے دھیان ہٹا کر دوسری طرف لگانا تھا بدپرستی سے سورج پرستی سے دھیان ہٹا کر ان کو صرف یہ یقین دلانا تھا کہ پچیس دسمبر کو تم اپنے جشن بھی مناو اور ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ بنا دو کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی کہیں نہ کہیں عیسیت اصلی کتابوں میں مل جاتی تھی کہ عیسیت اصل میں ہے کیا اس کی سب سے بڑی مثال برکہ بن نوفل ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اس چیز کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہوں گے اور اس کے بعد ایک جیت صحابہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اگر آپ نے ان کا قبول اسلام کا واقعہ پڑا ہو تو بہت ہی مزے کا اور بہت کمال کا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اگر آپ ان کے قبول اسلام کا واقعہ پڑے تو ان کو بھی عیسائی پادریوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ خجوروں والے ایک علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا اس کے دو مہروں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا اگر وہ تم پا لو دیکھ لو تو اس کے اوپر امان لے آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بہت سارے عیسائیوں نے اس چیز کی پشینگوئی کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ساڑھے تین سو سال بعد مطلب تین سو پچاس عیسوی میں یہ تیہ ہوا کہ پچیس دسمبر کو ہی کرسمس منائی جائے گی یہ انسانوں کی عیسائیوں کی اس وقت کے بادشاہوں کی خود کی بنائی ہوئی رسمیں تھیں جس کو آج کے عیسائی بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے مناتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرسمس ٹری کی کیا حقیقت ہے یہ جو ہمیں درخت نظر آتا ہے یہ درخت کہاں سے ایجاد ہوا اور کیسے عیسائیوں کے عقیدے کے اندر یہ شامل ہوا اس کی حقیقت اب میں بتاتا ہوں آپ کو کرسمس ٹری جو ہے یہ ایک سنوبر کا درخت ہے اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا جنگل ہے جو صرف اور صرف وہاں پر سنوبر کے درخت ہی وہاں پر اگائے جاتے ہیں سارا سال ان کے اوپر اربو ڈالر خرچ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو پالا جاتا ہے بڑا کیا جاتا ہے اور جیسے ہی پچیس دسمبر کا دن آتا ہے اس دن وہ درخت وہاں سے کٹ کر بڑی حفاظت سے دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں اور وہاں سے دکانوں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اربو اور پیہ وہاں سے وہ مالیت کماتے ہیں اب اس ٹری کے ساتھ کرسمس کا لفظ کب لگا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوا یہ کہ ایک راہب تھا وہ عیسائیوں کی تعلیمات دے رہا تھا ایک گاؤں میں ایک قصبے میں کھڑا جب اس نے اپنا خطاب ختم کر لیا تو خطاب ختم کرنے کے بعد ایک درخت تھا وہاں پر جس کا نام تھا شاہ بلوت شاہ بلوت کا درخت شاید ابھی بھی دنیا میں مجود ہے اس کے پھل سے میڈیسن وغیرہ تیار ہوتی ہے تو شاہ بلوت کا درخت عیسائیوں کے قریب جو ہے وہ نحوصت کی علامت ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا اب انہوں نے دیکھا فیصلہ کیا کہ شاہ بلوت کے درخت کو نہ کار دیا جائے وہ تھا بہت بڑا اس کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا سنوبر کا درخت اب انہوں نے جب اس درخت کو کٹا کٹنے کے بعد وہ بڑا درخت اس کے اوپر گرا سنوبر کے درخت کی اوپر سنوبر کے درخت کو کچھ بھی نہیں ہوا اب راہم نے سوچا یہ اتفاق نہیں ہے ضرور اس کو کسی ایسی چیز نے بچایا ہے جو ہم سب کی خوشی کا ذریعہ ہے اب اس راہم نے اس اتفاق کو موجزہ قرار دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سنوبر کے درخت کو جوڑ دیا بعد میں جب پچیس دسمبر کو خوشی منائی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ سنوبر کے درخت کو بھی لائی جاتا تھا اس لیے اس درخت کو کرسمس ٹری کا نام دے دیا گیا اچھا یہ جتنی بھی ریسرچ میں نے کی ہے جتنا کچھ بھی میں نے یہ پڑھا ہے یہ تمام جاننے سے پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ اس طرح کی جہلی ہے جو ہے صرف مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہے لیکن یہ تمام کچھ جاننے کے بعد مجھے اب پتا چلا ہے کہ یہ تمام چیزیں عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں